السلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی چینل شائن اینڈ ڈائن پر آج ہم اپنی کچن میں بنا رہے ہیں دو مزیدار چٹنیاں جن میں آلو بخارے کی چٹنی اور کیوی کی چٹنی ہے سب سے پہلے ہم آلو بخارے کی چٹنی بنائیں گے اس کے لئے میں نے ہاف کیجی آلو بخارہ لیا اور ہاف کیجی میں نے چینی لی دونوں چیزوں کو میں نے پین میں ڈال دیا اور بہت دو فلیم پر میں اسے پکاؤں گی یہ دیکھیں پھر میں اسے میڈیم فلیم پر پکاؤں گی اور تقریباً بیس منٹ کے بعد ہم اسے دیکھیں گے کہ یہ کنڈیشن ہو گئی ہے اور اس میں میں نے چہار مگس شامل کر دیئے یہ کنسسٹنسی جو ہے وہ چٹنی کی بلکل بیسٹ ہے اور دیکھیں میں نے اس میں کوئی فوڈ کلر ایڈ نہیں کیا یہ آلو بخارے کا اپنا کلر ہے یہ چٹنی آپ سارا سال استعمال کر سکتے ہیں بہت مزے کی ہے یہ اور میں نے اوپر بھی چہار مگس اس کے ڈال دیئے آپ چاہیں تو بادام اور کشمش بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اور دوسری طرف میں نے تین سو گرام کیوی لی اور دو سو گرام میں نے چینی لی کیوی کو میں نے اس کا چھلکہ اتار دیا تھا اور میں اسے اب چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لوں گی تین سو گرام کیوی کو جب میں نے پیل کیا تو وہ دو سو گرام رہ گئی اور دو سو گرام ہی میں نے چینی لی اس میں چینی ہم پین میں ڈال دیں گے کیوی کے ساتھ ہی اور اس میں میں ہاف کپ پانی کا شامل کروں گی کیوی کو گلنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے اس لیے ہم اس میں پانی ایڈ کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرس استعمال کریں گے ون فور ٹی سپون نمکہ استعمال کریں گے بس یہی انگریڈینٹ اس میں استعمال ہوں گے اور یہ چٹنی بہت مزے کی بنے گی لو فلیم پر آپ پکائیں اسے تقریباً بیس سے پچیس منٹ پکے گی یہ کیوی کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اسے گلنے تک پکائیں گے یہ دیکھیں یہ موٹے موٹے چنگز اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ اسی طرح اس کو رکھئے گا بہت زیادہ آپ نے اسے میش نہیں کرنا یہ چٹنی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے بہت مزے کی ہے بلکل آم کی چٹنی کا ذائقہ ہے آپ نے دیکھا دیکھیں اس کا کلر بھی بلکل ویسا ہی ہے آپ اسے سارا سال استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں بلکل بھی گیلا چمچ اور جو ہے وہ جھوٹا چمچ استعمال نہیں کریں تو یہ چٹنی سارا سال آپ کا ساتھ دے گی کوئی بھی چٹنی بنائے تو اس کے لئے کچھ نہ کچھ احتیاط کرنی پڑتی ہے آپ اس میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں دونوں چٹنیاں بہت آسان ہیں اپنا فیڈبیک مجھے دیں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں موسیقی